بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے کلاس نیو سے محمد زبیر آپ سے مخاطب ہیں آج میں سکت موجود ہوں اسلام آباد میں آئی ایک ٹو میں صرف اس وجہ سے کہ آپ کا ملحقات ایک ایسی شخصیت سے کروان کہ جو کسی تعرف کی مطابق نہیں ہے اور نام ان کا ہے راجہ مفتا رحمت جنجوہ جو آل پاکستان اور ڈیڈ ورکر ریل فریسٹیشن کے پریزیڈنٹ ہیں آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ سر آپ نے زندگی میں تنی محنت تھی ہے آخر اس کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما تھا اسلام علیکم بھائی سب سب کیسے ہیں آپ خریص ہیں ٹھیک ہیں طبیعت آپ کی ٹھیک ہے تشریفت کے ہیں سلام علیکم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے بہت دل کیا رہا تھا کہ ایو بی آئی کے عوالے سے چند ایک سوالات آپ سے کھرنا چاہ رہے تھے آپ نے بڑی میرونی آپ نے میں ٹائم دیا آپ کو شریف پارش ہے آپ کی طبیعت بینا سانز ہے اس کے بعد ہم آپ کو شبیہ داد کرتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کے لیے آپ سے کچھ انفرمیشن لی جائیں جو ان کے کام آرے ٹھیک ہو جیسے بڑی نوازش آپ کی آپ سے چند ایک سوال کریں آج ہم یہ چاہیں گے راجہ صاحب سے کہ پیز تھوڑا سا جو آپ نے تبدو کی ہے جو منت کی ہے ہمیں ذرا سا کچھ بتائیے اس پر روشن ڈالیے کہ آپ کو یہ اس طریقے سے یہ شب کیسے پیدا ہوا یا آپ نے کیا دیکھا اور آپ اس فریڈ میں آئے بڑی مہربانی جناب دبیش صاحب میرا بنیادی طور پر تعلق مضیوب طبقے سے میں ایک سنتی مضیوب رہا ہوں اور ساری عمر مضیوب طبقے کے لیے جدو جہب کی ہے انیس سو چوہتر میں سب سے پہلے میں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کوہنور آئل ملک کی سی بی ایونین سے کیا اس کے بعد میں نے پجاب لیبر فیڈریشن کی بنیاد رکھی اس کا جنرل سیکٹری بودھائی کیا اس کے بعد انیس سو نانوے میں آل پاکستان کی اینڈ آئل مل ورکر فیڈریشن کی بنیاد رکھی اور اسے ریجسٹر کروایا یہ ملک کی سطح کی ایک تندیم تھی جس میں تمام نشتلائیز کی میلوں کے مطلب شامل تھا ستائیس سال تک میں سی بی ای میں رہا اس کے بعد انیس ساستانوے میں لیٹائر ہو گئے تو ہمیں چھتیس سو پیمچن جو ہے وہ ملکہ کرتی تھی یہ چھتیس سو بھی پندرہ سو سے ہر بجٹ میں بڑھ جائے کرتی تھی پندرہ سو 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 دو ازار جب نواز شریف کا دور آیا تو بجٹ میں اس دفعہ اس نے تمام مزدوروں تمام لوگوں کی پینشن جو ہے اسے کم ات کم پانچ ازار کر دیا لیکن ای او بی آئی پینشن صرف اس نے چھتیس سو ہی رہنے دی یہ جو ڈسکرمنیشن تھی یہ جو امتیازی سلوک تھا مزدور کے ساتھ یہ ہمیں بہت اس کا لنج پہنچا بہت دکھ پہنچا کہ یہ بڑھاپے میں بھی مزدوروں کی کوئی خدمت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو ہم نے کالا شاہ کاغو کے اندر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا اولڈ انڈ ورکر ویل فیر اسوسییشن بعد میں اسے تمام سلوکوں تک پھیل آیا سن تک بلوتستان اور پنجاب چاروں سلوکوں میں اس کے لئے ہم نے عدالتوں میں بھی عدالتوں سے بھی رجوع کیا سپریم کورٹ کے اندر ہم نے چار پانچ چھ سال تک اس کا متجمہ لڑا اس کے بعد سڑکوں پر میڈیا میں تھرنے دیئے جد و جہد کی فیس بک کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم اس کے آواز بلان کرتے رہے ہیں تو الحمدللہ کے ہماری یہ آواز جو ہے یہ اقتدار کی بانت اختفان تھی یہ بڑی خوشہائن بات ہے کہ آپ کی محنط رانگ لائی اور ابھی جو پچھلے دن یہ سارے آٹا دار کا اعلان ہویا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے تو یہ اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس جو تھے ہمارے ہمیں سب سے پہلے بنہادی طور پر تو ہمیں گوڑے پینکشنرز کو اکٹھا کرنا ہمارے لئے بہت بڑا چیلیج تھا کیونکہ یہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے تو ان کو اکٹھا کر کے کسی ایک پوائنٹ پر لے کر آنا یہ بہت ہی مشکل بلکے نام ممکن تھا تو ہم پھر کبھی مسجدوں میں جا کے اشتہار لگاتے تھے کبھی بینکو کے آگے جا کے بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو یہ ترغیب دیتے تھے کہ جدد جہر اس کے بغیر مسئلہ آمدنی ہوگا الحمدلللہ لوگوں نے ہماری آواز سنی اور وہ شامل ہوتے گئے اور یہ تنظیم جو ہے اتنی تاکٹوبر ہوتی گئی کہ اسلام آباد کے اندر ہم نے تین اکٹوبر کو بہت بڑا دھرنہ دیا اور اس دھرنے کے نتیجے میں ظرفی بخاری معاملہ خدوسی جو ہے عمران صاحب مزیرہ دکھر اس کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ یہ پینسن جو ہے یہ ہم دس ہزار سے وہی پوپر پنرہزار تک لے کے جائے ہیں سرے تس انہوں نے یہ پینشن بابن سو پچاس سے بڑھا کر چہہہدار پانچ سو کی اس کے بعد ہم مزید ان کے ساپ آساں رابطہ آپ اپنے دل 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 کرتے ہیں تو آپ پینشن آتھ ہزار کھان سے ہو گئی ہے جی بلکل ناجد یہ جو ہے ابھی پینشن کو ساڑی آٹھ ہزار ہو گی ہے میں کہا باقی لوگ بھی آپ کو جس انداز سے یہ ساڑی آٹھ ہزار ہو گئی آپ نے آپ کو ایک باپ پیش کی آپ کی سٹرکل کے عوالے سے آپ کی محنت کے عوالے سے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پینشن تو بڑھ گئی اور ساڑ ساو سے اوپر جو بزرگ لوگ ہیں ان کو بھی علاق مالکہ کی ضرورت ہے آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ آیا ان کو انصاف ہیلتھ کارڈ جاری ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ بھی اپنا علاق کروا سکے خالی پیسے تو ان کے پاس آگے وہ تو ان کا کیچن بھی نہیں چلے گا آیا سیت کے عوالے سے اہفکار اس وقت پاکستان کے اندر پانچ لاکھ پینشن آتھ ہیں جن میں ساڑھے تین لاکھ وہ بزرگ ملتیور اندیل کو ور ساڑ ساڑ سے زیادہ ہیں ڈیڑھ لاکھ بیوہ خواتین ہیں جن کے خامت خادثوں میں یا فوت ہو گئے اور وہ سروائیور پینشن کی حق پاکھے گئے دس ہزار وہ ملدور ہیں جو کہ پہج ہیں جسے بڑھ گئے ہاتھوں کے چکار مکمل طور پر مفلول ہو چکے ہیں دس ہزار وہ لوگ ہیں یہ ہیلتھ کارڈ اگر ہیلتھ کارڈ کی ریل سنس کو دیکھا جائے تو سب سے پہلا حق ہی ان پانچ لاکھ پینشن کیونکہ یہ لوگ غربت کی لکی سے ابھی بھی بہت نیچے ہیں اس کے لئے نہ کسی تصدیق کی ضرورت ہے اور نہ کوئی اس کے لئے تحقیق کی ضرورت ہے یہ تو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جوانی اس ملک کو دی جنہوں نے اپنا خون پسینہ ساری عمر بڑھا اس معیشت کے لئے دیا آج اگر انہیں یہ ہیلتھ کارڈ کی سرولت کی نہ ملے تو یہ بہت دکھ کی بات ملکل آپ کو وجہ فرما رہے ہیں واقعی اضیابتی کی بات ہے کہ اگر ان کو ہیلتھ کارڈ نہ ملے تو کم کم علاج محاجی ہے تو صالت ان کو ملنے چاہنا رہا ہے میں ایک بات میں اور ارز کرتا ہے چلوں ایک لیبر پالیسی بھی ایک امت میں دو ازارت بات میں بھی اس لیبر پالیسی کے اندر واضح طور پر درجہ ہے کہ اس کا سیکشن تھرٹی سکس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوئے کہ مزدوروں کو جو ای او بی ای پینچنر ہیں ان کو سوشل سکیورٹی کے قید ان کو علاج محاجی کی سرولتیں فرام کیے لیکن نہ صحت کارڈ مل رہا ہے نہ سوشل سکیورٹی کی سرولتیں تو اس کے لئے ہماری جدوجہ جاری ہے انشاءاللہ لپاک آپ کو کامیاب کرنی لگی اور آپ غریبوں کی دعائیں لے رہے ہیں مظلوموں کی دعائیں لے رہے ہیں جو بزرگ لوگ ہیں میرے شاید میں ان کی دعائیں ہی آپ کے لئے کام کی چیز ہیں ہم آپ کی صحت کے لئے ہم بھی دعوان ہیں لپاک آپ کو سلامت رکھے صحت مند رکھے کیونکہ شاید بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی نظریں آپ پہ بہتری کے لئے آپ کچھ کر سکیں اور آپ کرتے رہتے ہیں چونکہ ہمارا وقت تھوڑا سا کام ہوتا ہے آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ان بزرگ پینشنرز کو جن بچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے کوئی کئی لوگ میں ہو گیا آپ دوسرا ہو گیا چار چھے کنزیمیں ایسی ہیں جو ایسی پیسہ کے اکاؤنٹ کے ذریعے لوگوں سے پیسے بھٹورنے کی کوشش کرتے ہیں کیا آپ اس حق میں ہیں کہ ایسا کیا جائے جن بچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو کوئی نہ کوئی جانسہ دے کے ان سے ایسی پیسے کے ذریعے ان سے پیسے لیے جائے یہ جو اپنا لوگوں نے آپ یہ بنا لیا ہے ڈھونگ رہا جائے وہ لوگوں سے فانو ماننے تھا پورڈے ورکر ویل فیر اسوسییشن میں چھے سالوں میں ورکر سے پینسنر سے کبھی ایک روپے بھی چلدا رہی گیا ہم جو اخراجات ہمارے ہوتے تھے وہ ہمارے جو چیدہ چیدہ اپنا ہماری کنزیم کے کارپون ہوگا کرتے تھے وہ برداشت کرتے تھے یا ہم اپنے سورسز استعمال کر کے کچھ لوگوں سے ڈونیشن وغیرہ لینے لیکن ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمارے یہ پیغامات متعدد بار گئے ہیں کہ کوئی شرط ہمارے نام کے اوپر کسی کو چلدا نہ کرتے ہیں ہم یہ فانشن جو لینے والے ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں آپ پینشنرز کو کیا پیغام دیانا چاہیں گے کہ آیا وہ ایسے لوگوں کے اتخنڈے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اس میں وہ آ جائیں شکنجے میں یا احتیاط کر رہے ہیں اور ہم سے پیچھے رہے ہیں یہ احتیاط کر نہیں چاہیے آج گا تو بڑی دکانداریاں کھڑ گئی ہیں بڑے دکاندار لوگ آگے ہیں تو پینشنرز کو اپنے حقوق بھی پیچھانے چاہیے اپنے فرائز بھی پیچھانے چاہیے حرائی صاحب آپ کے ناسازی طبع کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائنگ دیا ہم آپ کے بے حق مشہور ہیں ناظرین یہ تے ہمارے بزرگ EUBI پینشنرز اور ڈی پینشنرز پینشنر لیل پیر ایسسییشن کے صدر راجہ مفتار مجدن جوہ صاحب میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ کسی طرح تارف کے لاندار میں اہری آپ نے ہماری باتیت سنی اور آپ کو امید اچھا لگا ہوگا تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیک آن کو دبا دیجئے گا ہم آپ سے چاہیں گے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں اور اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ روح